السلام علیکم تو بات کرتے ہیں یہاں پر سیڈ ایپ کے بارے میں اگر ہم اس کو اپن کرتے ہیں اور اس کی جو لسٹنگ ہے وہ یہاں پر نومبر کے اندر یہاں پر انہوں نے بولا کہ یہ ٹوکن لسٹ ہوگا تو آپ کو اس کا جو لنک ہے ملے گا ڈسکرپشن کے اندر اور یہ ویریفائیڈ پروجیکٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جسٹ آپ نے یہاں پر آ کر اس کو کلیم کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کا لنک ہے ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا ٹیلیگرام چینل کے اندر ملے گا اس کے بعد سیمپل آپ نے کلیم کرنا ہے اور آپ کی جو مائننگ ہوتی ہے یہاں پر سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہاتھ چین گنٹے بعد میں نے اس کی مائننگ کو انکریز کیا ہوا ہے تو اس کے بعد جیسے آپ اس کو جوائن کر لیں گے یہ بلکل فری ایک کوسٹ ہے ایک اور پی کی بھی انویسمنٹ نہیں اس کے اندر اور نو ملین ڈالر کی فنڈنگ ہے آپ نے ارن والے سیکشن کے اندر آنا ہے اور یہاں پر یہ ڈیلیٹ آس ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ اس کے پر کلیم کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سمپل یہاں دے سکتے ملے ایک آسی دن ہو گئے اس کے اندر کام کرتے ہوئے اور میرے پاس قریباً کافی زیادہ جو پوائنٹس ہیں وہ آ چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں اگر آپ سات دن تک لگتار کلیم کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ٹکٹس مل جاتے ہیں جو کہ آپ بعد میں اس کو تب یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر یہ اس کے ادھر ٹاس وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ آپ اگر کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پر سیڈ ٹوکن جائے وہ یہاں پر ملے گا ٹھیک ہے اب جیس کہ یہ اس کے ریوٹیٹ والا ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں اپن کیا لیکن یہاں پر میرے پاس چھو نہیں ہو رہا کیونکہ میرے پاس جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ ہی سسپینٹ ہے ہم دوبارہ کلک کرتے ہیں دوبارہ اپن کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ابھی تھوڑی دوبارہ کنفرم وہ جائے گا ٹھیک ہے مطلب دو دفعہ اس کو اپن کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو گیا اور یہ ٹوٹر پوسٹ ہوتی ہے اس سے ہمیں آدھا ٹوکن جائے یہاں پر مل جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا ٹاس کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں یہ کچھ ٹاس وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے یہ کمپلیٹ کرنے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آرہا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں یہ بھی کمپلیٹ ہو گئے سمپل اس طریقے سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور بیک کر دینا ہے اس کو بھی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ کوئی ایشو نہ ہو اور یہ بھی بیک کمپلیٹ ہو گئے اس کو بھی کار دیتے ہیں دوبارہ سٹارٹ اب یہ جو ٹیلیگرام کی گروپ پہ ہوتے ہیں اس کو ہم نے لاس می جوائن کرنا ہے اگر آپ اس کو جوائن نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوتے ہیں دوبارہ اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سارے ٹاس کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ہمارے کام کی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو اپنا اپنی ویلیج کا لنک دے دوں گا آپ نے یہ ویلیج لازم میرا جوائن کر لینا ہے اگر آپ یہ میرا ویلیج جوائن کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو ارننگ ہو گئی وہ یہاں پر پانچ پرسنٹ تک زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور پانچ پرسنٹ کا مطلب آپ کافی زیادہ مطلب ہے ٹوکن جو یہاں سے ارن کر سکتے ہیں یہاں پر یہ میری ویلیج ہے اور یہاں بتے سکتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے فائی پرسنٹ بونس ریوارڈ ٹھیک ہے آپ یہاں پر اس کو جوائن کریں گے تو آپ کو پانچ پرسنٹ اس کا بونس جائے وہ مل جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد یہاں پر میں نے جیسے کہ آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ نے پہلے سے کوئی جوائن کیا ہوگا آپ اس کو لیفٹ کر کے بھی میرا جوائن کر سکتے ہیں اس صرف سو لوگ ہی جوائن کر سکتے ہیں اور جیسے یہاں پر سو میمبر کمپلیٹ ہو جات ہیں یہ دیکھیں سو میمبر جیسے کمپلیٹ ہو جائیں گی ہمارا جو بونس ہے وہ بھی بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ گیمز والا آپشن بھی موجود ہے لیکن میں آپ لوگوں کو منع کروں گا یہاں پر آپ نے کسی بھی گیم کے اندر پارٹسپیٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس میں آپ کے ٹوکنز آئیں ہو سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ ایک برڈ کا آپشن دیا گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہر مطلب چھے گھنٹے بعد یہاں پر ایک کیڑہ ساتھ ہے آپ نے اس کے پر کلک کر کرنا ہے اور یہ بھی آپ نے کلیکٹ کر لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اگر ہم اس کے پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ میرے پاس ہے اب مجھے اس کا نہیں پتا یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو کیڑے سے بنے ہوئے نا یہ ہماری یہاں پر درخت کے اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں اس دیکھا آپ نے اس کو ہر چھ گھنٹے بعد کلیم کر لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اگر ریفر والے اپسن کے پر آئیں تو یہاں پر دیکھیں کافی لوگوں نے جوئن تو کیا ہوا ہے ستر پرس لو کو نہیں جوئن کیا ہوا ہے لیکن پرابلم یہ کہ انہوں نے یہاں پر مائننگ سٹارٹ نہیں کی یہاں پر یہ دیکھیں بہت کام لوگ ہیں جو انہوں نے مائننگ سٹارٹ کی میں تو ورکنگ کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر ائر ڈروپ کا آپشن ہے تو یہاں پر دیکھیں جیسے کہ ہم ستر کے اندر انہوں نے دکھایا تھا کہ آپ کا مطلب جو ہے وہ مطلب اس بیس کے اوپر یہاں دیکھیں سیڈ انکم جو ہے جو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اس کا یہ ریوارڈ اس کے بعد یہ ریفرر ریوارڈ ہے اچیمیٹس کے والا آجاتا ہے جو ہم نے ٹاسک کمپلیٹ کی اس کے بعد یہاں جتنے ہم نے ٹیلی گرام گروپ جوئن کیوں گے اور یہاں پر دیکھیں انڈ کے اوپر ہم نے اپنے نام کیا کہ یہ سیڈ لکھا دینا یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے آئیے لازمی لکھیں اس کے سناپ شوٹ کے اندر یہ شامل ہے اس کے بعد یہاں پر ویڈرو والے آپشن کے اندر آتے ہیں تو یہاں سکتے ہیں کہ ویڈرو کے لیے ہمارے اس پاس کافی زیادہ آپشن موجود ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے اکسٹین کے آپشن انشاءال آئیں گے یہاں پر اور یہاں پر جیسے کہ اگر میں دیکھ ہوں تو میں آپ کو یہاں پر کچھ نہ کچھ ہنٹ دے سکتا ہوں کہ یہ کن کن اکسٹین کے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو ہنٹ ہے یہ تو بائی بٹ کا ہے ٹھیک ہے اور یہ کو کوئن کا اور یہ میکسی اکسٹین کا ہے ٹھیک ہے اور جو باقی اوپر ہے یہ میرے خیال سے بیٹ گیٹ کا آ رہا ہے یہ والا اور باقی یہ جو اوپر دو ہیں یہ مضبط یہ والے اور یہ والے اس کا نہیں کن فرم یہ کون سے ہیں لیکن یہاں پر یہ بائی بٹ ہے یہ بائی بٹ ہے یہ کو کوئن ہے اور یہ ایکسٹینڈ ہے اس کے اندر یہ ٹوکن یہاں پر لسٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر اگر میں اوپر آپ کو بتاؤں یا پاس سیاہ ٹیپ تو ادھر ہم یہ ہماری پرفائل ہوتی ہے اس کے پر ہم نے کلک کرنے اور یہاں پر میں آپ کو والٹ ایک دفعہ ڈس کنیکٹ کر کے دیتا ہوں یہاں پر آپ جیسی یہاں پر آ جائیں گے نا تو آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے اپشن نظر آئے گا والٹ کنیکٹ کرنے کا آپ اس کے پر کلک کرنے اپنے والٹ والے اپشن کے اوپر آ جانے اور اس کے بعد یہاں پر کنیکٹ والٹ کو اپشن ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں اور اس کے بعد بورا کے مطلب آپ کا جو آپ نے سیمبل اس کو کنفرم کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر یہ کچھ بیج وغیرہ کا پہلے یہ مٹ چر رہا تھا اچھیمٹس کے اندر تو جو کہ میں نے اس کے اندر پارٹسپیٹ کیا تھا مجھے جو ایک مل گیا تھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ اس کی ساری کمیونٹی آپ چاہیں تو اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ فالو کر لیں گے تو وہ اچھا ہی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا مطلب ہے ٹویٹر اکاؤنٹ اور آپ یہاں سے بھی اس کو فالو کر لی چھے گا ٹھیک ہو گیا آپ نے کیا کرنا اپنی مائننگ سپیڈ کو کیسے انکریز کرنا ہے اب یہاں پر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جیسے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں میری جو مائننگ سپیڈ ہے یہاں پر چھے گھنٹے کے اوپر ہے تو یہاں پر آپ نے آ جانا ہے جی بوسٹ والے سیکشن کے اندر آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہ دیکھیں میں لیول فور کے پر ہوں اور لیول تین کے پر ہوں اب یہ جو سٹوریج ہے سٹوریج مطلب کہ آپ کا یہاں پر اگر اس کے پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ابھی میں اگر اس کو اپگریڈ کرتا ہوں تو میرے یہاں پر آٹھ ٹوکن لگیں گے اور میری جو مائننگ ہے یہاں پر چھے گھنٹے سے اپگریڈ ہو کر بارہ گھنٹے کو پر مل جائے گی مطلب پہلے میں چھے گھنٹے بعد کلیم کرتا ہوں پھر میں بارہ گھنٹے بعد کلیم کر پاؤں گا ٹھیک اس سے پہلے بھی کر سکتا ہوں لیکن اب اتنا ہے لیومنٹ ہے تو لیکن یہاں پر میرے کتنے ٹوکن لگیں گے یہاں پر میرے آٹھ ٹوکن لگیں گے اب میں چاہوں جس کو اپگریڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو بلکہ میں اپگریڈ کر ہی دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اب یہ آٹھ ٹوکن میرے یہاں سے لگیں گے اب میری جو مائننگ سپیٹ ہے سٹورج ہے وہ زیادہ ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ ٹری ہے اب اس کے اندر کیا ہوتے جی اگر میں اس اسے کا کلک کرتا ہوں اب یہ مجھے بطا رہے ہیں کہ آپ کی جو مائننگ ہے وہ ہو رہی ہے ہر گھنٹے کے اندر زیرو پائنٹ زیرو فور سیڈ ٹھیک ہے زیرو پائنٹ زیرو فور سیڈ ہو رہی ہے اگر یہاں پر میں چار ٹوکن دیتا ہوں تو میری مائننگ سپیٹ ہو جائے کی زیرو پائنٹ زیرو فائیف دیکھیں گا 0.05 کو ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں 12 کے ساتھ مطلب ہر 12 گھنٹے بعد مجھے ملیں گے یہاں پر 0.06 ٹھیک ہے اگر اس کو میں یہاں پر اپگریڈ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ ارننگ کرنی ہے تو زیادہ ارننگ کرنی ہے یہاں پر ہمیں تھوڑی سی جو انویسمنٹ ہے وہ کرنی پڑے گی یہ بھی ہو گیا اس کے بعد دوبارہ یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں اب مجھے یہاں پر کتنے ٹوکن لگیں گے دس ٹوکن اگر مجھے لگیں گے تو مجھے ہر گھنٹے میں ملیں گے 0.06 ٹھیک ہے اگر یہاں پر اس حساب سے دیکھا جائے 0.06 ہے تو 12 گھنٹے میں مجھے ملیں گے یہاں پر ایک ٹوکن میرا جو ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر بھی اس کو بھی میں کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ انکریز چاہیے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ آ جاتا ہے ایک اب اگر میں اس کو اپگریڈ کرتا ہوں اس کے پر تو میری جو ارنی میں ابھی سپیڈ چھلی زیرو نتینا ٹو پائنٹ ٹو سپیڈ چھل رہی ہے اور اگر اس کو میں اپگریڈ لیول سات کے پر آٹھ کے پر کر لیتا ہوں تو میری ٹو پائنٹ فائی سپیڈ ہو جائے گا اب اس کو اپگریڈ کیسے کرنے یہ تک کہ یہ چھوٹے موٹے ٹاسک ہوتے جو کہ ہم نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اب یہ کون سے مشن ہوتے ہیں یہاں پر یہ اس طرح کے جو مشن ہوتے ہیں یہاں پر موجود ہوتے ہیں اس طرح سے ہماری جو ارننگ سپیڈ ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور اس سے ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے باقی جو اس کی اپ ڈیٹ ہو گئے انشاءاللہ میں آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کر دوں گا